ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انچوائے کر رہے ہیں فرینڈز آج شارٹ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں اپنے پیچ پلانٹس کے اباؤن مطلب جو ہمارے آڑو کے پلانٹ ہے وہ ہم نے پنجاب میں گروہ کی ہے اور لان کی کیاری میں لگائے ہمارے پر ٹوٹل پانچ سے چھے پلانٹس ہے جن کے اوپر اب میکسیموم میکسیموم سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو کی ہے اور نینے پتے نکل آئے ہیں بلکل گرین اور لش کرین ہو گئے ہیں پلانٹس بہت زیادہ لوکل پلانٹ ہے یہ آپ اس کو ایزیلی پنجاب میں گروہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لو منٹینس پلانٹ ہے یہ جون جلائی اگس کی جو گرمی ہے اس کو بھی برداشت کر لے گا اور ہمارے کچھ پلانٹس کے اوپر فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو گی ہے اور لان میں میں نے ان کو کیاری میں لگایا ہے اور ایسی جگہ لگایا ہے جو تھوڑی سی ٹھنڈی جگہ ہے مطلب جو لان کا کارنر ہوتا ہے جہاں دو دیواروں کا انٹرسیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے ان کو لگایا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے کم دھوپ لگے اور جب سورج اوپر سے گزرے تب تھوڑی سی دھوپ پھیٹ کرے لیکن ہم نے کوشش کیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ایریا پروائیڈ کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کولڈ کلائمیٹک ایریا کا پلانٹ ہے لیکن یہ پنجاب میں ایزیلی سروائز کرتا ہے پھر بھی اوورال جو آپ نے کیر کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو کوئی بھی گرم فٹیلائزر نہیں دینا جیسے آپ ان آرگینک چیزوں میں ان پی کے آ جاتا ہے ڈی اے پی آ جاتا ہے اور جو گلی سڑی گوبر کی خواد ہوتی ہے یہ تین چار ایسی پروڈکٹس ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ سلو ریلیز ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے پوٹنگ مکس کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کرتا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو تھوڑا سا شیڈی ایریا میں لگائیں اور تھنڈی خوادیں اور تھنڈی خواد میں جو سب سے آئیڈیل خواد ہے وہ ہے لیف کمپوسٹ جو گلے سڑے پتوں کی خواد ہوتی ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی جو جو اس کی فیزیکل نیچر ہے وہ بہت زیادہ تھنڈی ہے وہ ہمارے روٹنگ بال کو جو ہے روٹنگ بال کو تھوڑا سا کولڈ رکھتا ہے تھوڑا سا ریلیکس رکھتا ہے اور ہمارا پلانٹس اچھے سے گروہ کرتا ہے آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کی ایر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل پانچ پلانٹ ہے جو ہم نے دو ایر لیرنگ سے پلانٹ کیے تھے اور وہ بھی پنجاب میں ہی لگے ہوئے تھے اور ایک نرسری کے اندر لگے ہوئے تھے وہاں سے ہم نے اس کی ائر لیرنگ کی تھی اور ہمیں اس کے بیبی پلانٹس بن گئے تھے اچھے اچھے پلانٹس بن گئے تھے جو ہم نے اپنی کیاری میں شفٹ کر لیا تھے اب نئے پتے نکل رہے ہیں مطلب ہمارا پلانٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو چکا ہے اچھے سے گروہ ہو چکا ہے آپ نے اس کو پانی تھوڑا سا زیادہ دینا ہے لیکن اتنا زیادہ پانی نہیں دینا کہ جو کیاری کے اندر پانی آپ کیچڑ بنا دیں اس کو بہت زیادہ سوگی بنا دیں صرف اور صرف دن میں ایک بار پانی دینا ہے بس اس طریقے سے پانی دینا ہے کہ جو کیاری کی مٹی ہے وہ ہلکی سے موائسٹ رہنی چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے کم سے کم تھلٹی ڈیز میں ایک بار گوڑی کرنی ہے جسے ہم گوڑائی کہتے ہیں گوڑائی کرنے کے فوراں بعد آپ نے پانی کبھی بھی نہیں دینا کیونکہ گوڑائی کا جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مٹی کو تھوڑا سافٹ کر رہے ہیں مٹی کے جو مسام ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں ائر کی اکسیجن کی پینیٹریشن ہوتی ہے اور جو ہمارا پلانٹ ہے وہ اچھے سے اس کو سک کرتا ہے اکسیجن کو اور ائر کو اگر آپ ایک دم گوڑی کر کے پانی فل کر دے تو وہ کھیچڑ بن جاتا ہے الٹا آپ پلانٹس کو اور زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور پیچ پلانٹس جو ہیں وہ کوئی تنا ایکسپینسیو پلانٹ نہیں ہے آپ کو نرسری سے بھی مل جائے گا گرافٹی پلانٹ میکسیمم میکسیمم ہنڈرڈ روپیز کا ہے آپ دین چار پلانٹ لائیں اکٹھے پلانٹس جوڑ کے لگا دیں ان چار پانچ میں سے دو پلانٹس لازمی سروائیو کریں گے اور آپ کو میکسیمم میکسیمم فروٹنگ دیں گے اس کا نومبر دسمبر میں آلموس اس کے سارے پتے نل ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد جنوری کے اینڈ میں اس کے اوپر نیو سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اگر آپ فیل ہو جہاں پہ آپ نے یہ پلانٹ لگایا ہے وہاں سے بالکل جھڑ میں سے بوٹم میں سے اگر کوئی دیسی پلانٹ نکل آئے تو آپ اس کو فوراں کٹ کر دیا کریں کیونکہ وہ سکرز ہوتے ہیں آپ کو خود بھی دیکھنے سے بھی فیل ہوگا جو سکر ہوگا دیسی پلانٹ ہوگا اس کا پتے کا سائز بہت زیادہ چوڑا ہوتا ہے اور جو ہمارا گرافٹیڈ اور جو ہمارا ائر لیرنگ سے پلانٹ بنا ہوتا ہے اس کا جو پتے کا سائز ہے وہ تھوڑا چپٹا ہوتا ہے اور آپ کو فیزیکلی فیل ہو جائے گا اس کا بیسٹ فٹی لائزر لیف کمپوسٹ ہے وہ آپ دیا کریں اور جون جولائی اگست میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پتے جلیں گے ایک بار لیکن یہ ایسا تب ہوگا جب تک اس کی اے تین سے چار سال نہیں ہو جاتی جب اس کی اے تین سے چار سال پلس ہو جائے گی پھر یہ بالکل لو مینٹینس پلانٹ ہو جائے گا پھر یہ ہر سال کی طرح جون جولائی کی گرمی کو برداشت بھی کرے گا اور فروٹنگ بھی ہوگی اور اچھے سے گروہ ہوگا اور اس کی طرف تھوڑا فوکس کریں اور اس کو جو بیسٹ فٹی لائزر اگر آپ لیف کمپوسٹ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ گلے سڑے یہ جو انڈوں کے چھلکی ہوتے ہیں اس کا پاورڈڈ بھی دے سکتے ہیں آپ یہ سبزیوں سے بنی جو کمپوسٹ ہوتی ہے ہماری کیچن ویسٹ کی کمپوسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں بجا ہوا چونہ جیسی ہوں لائن سٹون وارٹر کہتے ہیں پاورڈڈ کہتے ہیں وہ بھی آپ تھوڑا سا سپرنکل کر سکتے ہیں وہ انٹی فنگل ہوتا ہے روٹس کو اگر کوئی فنگس کے ایشو ہے اس سے بھی بچا لیتا ہے اوورال اگر بات کی جائے تو بہت لو منٹینس پلانٹ ہے پنجاب میں ایزیلی سروائیو کرتا ہے پہلے دو سال مشکل ہے لیکن بعد میں بہت ایزیلی آپ سروائیو کروا زکتے ہیں اس کی طرف تھوڑا فوکس کریں اور لازمی گروہ کریں تینکیو فرینڈز